اسلام علیکم آج کے یہ ویڈیو ایک طالب علم کے لیے مضبوط انگلیش لینگویج کی بنیاد کے لیے اور بہترین جانکاری کے لیے جتنے بھی کلاس روم اوبجیکٹس کے اور سکول لیٹڈ جتنے بھی ورڈز ہیں سکول کے پرائمسیز میں جو جو چیزیں بچا فیس کرتا ہے بچا دیکھتا ہے ان سب کی انگلیش آسان الفاظ میں میننگ کے ساتھ اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب آر چینل اور گیو اپ بگ تھمز اپ تھینکیو سو مچ وائٹ بورڈ کے لیے جو مارکر استعمال کی جاتی ہے اسے بورڈ مارکر یا وائٹ بورڈ مارکر کہا جاتا ہے پینسل یعنی جس میں سیاہی نہیں بھری جاتی آگے سے پوائنٹ ہوتا ہے اس لیے اس کو بال پوائنٹ کہا جاتا ہے اپنے سلیبس اور نصاب کی تکمیل کے لیے جو موادہ پڑھتے ہیں اردو میں اسے کتاب کہتے ہیں انگلیش میں بک کہا جاتا ہے بستے کو انگریزی میں بیگ کہتے ہیں پاکو اور تصویروں میں رنگ برنے کے لیے جو کلرز استعمال ہوتے ہیں انگلیش میں کریان کہا جاتا ہے ایک کلاس میں پڑھنے والے سارے ہمجولی ان کو کلاس میٹس کہتے ہیں پیپرز دینے کے لیے آنسر شیٹ کے لیے جو گتہ استعمال ہوتا ہے اس کو انگلیش میں کلپ بورڈ کہتے ہیں اسے کلپ کہتے ہیں پیپرز وغیرہ کو جوڑنے کے لیے مضبوطی سے رکھنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے جس طرح وائٹ بورڈ کے لیے بورڈ مارکر کا استعمال ہوتا ہے اس طرح بلیک بورڈ کے لیے چاک کا استعمال کیا ہے ٹرائنگ میں دائرہ وغیرہ ڈالنے کے لیے یہ جو ٹول یوز کے جاتا ہے اس کو کمپس کہتے ہیں کمپس اردو میں پرکار میتھ میں جمع تفریق ذرہ تقسیم کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے انگلیش میں کلکولیٹر کہا جاتا ہے ساتھ صاحب کے بیٹھنے کے لیے ایک کرسی اردو میں کہا جاتا ہے جبکہ انگلیش میں چیئر دیوار کے ساتھ لٹکائی جانے والی گڑی کو کلاک کہتے ہیں سکول میں آفیس میں دروازہ کھولنے کے لیے جو آیا جی رکھی جاتی ہے اس کو ڈور ومن کہا جاتا ہے بلیک بورڈ پر لکھے چاک کی اریز کرنے کے لیے صاف کرنے کے لیے اس کو ڈسٹر کہتے ہیں آفیس کی ٹیبل پر جو ایک چھوٹا سا کلینڈر پڑا ہوتا ہے اس کو ڈیٹ کلینڈر کہا جاتا ہے سٹوڈنٹس کے لیے جو ٹیبل ہوتا ہے اس کو انگلیش میں ڈیسک کہتے ہیں آس روم میں کولا کرکٹ وغیرہ ڈالنے کے لیے جو باسکٹ یوز ہوتی ہے اس کو ڈسٹ بین کہتے ہیں لیڈ پینسل سے لکھی جانے والی لکھائی کو مٹانے کے لیے جس ربڑ کا استعمال ہوتا ہے اس کو انگلیش میں اریزر کہا جاتا ہے یہ چھپکنے والی جو گوند ہے انگلیش میں اس کو گلو سٹک کہتے ہیں تحریر کو واضح اور نمائع کرنے کے لیے جس مارکر کا استعمال کرتے ہیں اس کو ہائی لائٹر کہا جاتا ہے ہاتھوں کی صفائی کے لیے جراسی مارنے کے لیے ہینڈ واش ہاتھ دونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مور لگانے کے لیے یا انگوٹھا لگانے کے لیے جس پیڈ کا استعمال کرتے ہیں اس کو انک پیڈ کہتے ہیں پین میں جو سیاہی استعمال کی جاتی ہے اس کی اس دوات کو انگلیش میں انک پاٹ بولتے ہیں سکول کے اندر آفس میں یا کسی سپیشل روم میں جو ایک علماری میں کتابیں پڑھی ہوتی ہیں اس پورے روم کو لائبریری کہا جاتا ہے پین کا جو سب سے اگلا خصہ جس کے ساتھ لکھا جاتا ہے یہ سٹیل میں یا میٹل کسی میں بھی دستیاب ہو سکتا ہے اس کو نیب بولتا ہے جہاں پر بچے کام لکھتے ہیں نوٹ کرتے ہیں اس کاپی کو انگلیش میں نوٹ بک کہا جاتا ہے وہ کلم جسے لکھنے کے لیے صحیح بڑھی جاتی ہے اسے انگلیش میں پین کہا جاتا ہے وہ پاکٹ جس میں پینسلز اریزر یا شاپنر ڈالا جاتا ہے اس کو پینسل کیس کہا جاتا ہے آفس میں جس چھوٹے سے باکس میں پینسلیں وغیرہ رکھی جاتی ہیں انہیں پینسل ہولڈر بولتے ہیں جو میٹری کے اندر یہ ڈی شیپ کا جو ٹول ہے اس کو انگلیش میں پروٹریکٹر کہا جاتا ہے آفس میں پرنسپل یا وائس پرنسپل یا کسی ہیڈ کے لیے جو چیئر گومنے والی چیئر ہوتی ہے اس کو ریوالوینگ چیئر کہا جاتا ہے لائنے وغیرہ لگانے کے لیے جو پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے انگلیش میں اسے رولر بولتے ہیں سفید یا شفاف ٹیپ جو چیزوں پر چسپا کی جاتی ہے اسے سکوچ ٹیپ کہتے ہیں ہاتھ مو دونے کے لیے اردو میں سابن کا لفظ استعمال ہوتا ہے انگلیش میں سوپ کہا جاتا ہے موہر اردو میں اس کو انگلیش میں سٹیمپ بولتے ہیں پینگ یا جولے کو انگلیش میں سوینگ کہا جاتا ہے لیڈ پینسل جب اس کو گڑا جاتا ہے شاپنر کے اندر وہ جو چھلکی ہوتے ہیں ان کو شیوینگز بولتے ہیں سنگ کے اوپر جو بڑی سی ٹوٹی لگی ہوتی ہے اس کو سنگ مکسر ٹیپ کہا جاتا ہے لکڑی سے بنی چھوٹی سی علماری جہاں پر شوز وغیرہ رکھے جاتے ہیں شو ریک بولا جاتا ہے لیڈ پینسل کو گڑنے کے لیے جس ٹول کا استعمال کیا جاتا ہے اسے شاپنر کہتے ہیں کاغذات کو نتھی کرنے کے لیے جو پین اپ کیا جاتا ہے اس کو سٹیپلر کہا جاتا ہے کاغذ کپڑے کو کاٹنے کے لیے جس ٹول کا استعمال ہوتا ہے اردو میں اسے کینچی اور انگلیش میں اسے سیزرز کہا جاتا ہے انگلیش میں اسے ٹریش بیگ کہا جاتا ہے کہانی کی سپرائی کے لیے جس ٹونٹی کا استعمال کیا جاتا ہے انگلیش میں ٹیپ بولتے ہیں لانچ یا بریک فیسٹ کے لیے بچے جو سکول میں ڈبے یوز کرتے ہیں ان کو ٹیفن بولا جاتا ہے یہ گلائی کی شکل میں جو ٹیشو پیک کیے جاتے ہیں ان کو ٹیشو پیپر رول کہا جاتا ہے ٹیبل کے اندر آفیس میں جو مختلف اردو میں دراز کہا جاتا ہے جس میں مختلف کاغذات اور چیزیں رکھی جاتی ہیں انگلیش میں اس کو ڈرار بولتے ہیں ڈرار وودن ڈرار اگر سیاہ رنگ کا تختہ سیاہ ہو وہ بلیک بورڈ ہوتا ہے اور جو وائٹ کلر کا ہوتا ہے اس کو وائٹ بورڈ کہا جاتا ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کائنڈلی پریس دہ بیل تو سیو دہ انسٹین نوٹیفکیشن آف آر نیو اپلوڈگ ویڈیوز تھانکس ای لٹ